اسلام علیکم بارابور یوٹیوب چینل میں حسام دید شڑگن کولنے جوڑنے کی ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے میکزین یوٹیوب میکزین کا کولنا یا اور اس کی سپرنگ کی جو ہے نا مینٹیننس کرنا تو دوستے ایک لوگ بات آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کیونکہ بہت سے ترکی شڑگنز میں اس میکزین کے اندر جو سپرنگ ہوتا ہے اس کو نکالنا جو ہے وہ ناممکن ہے اس کو نہیں نکالا جاتا کیونکہ یہ جو ہے نا آگے سے انہوں نے پریس کی ہوتی ہے اور اس کو اوپر جو ہے نا جو لوہہ لگا ہوتا ہے اس کو نہیں اتار سکتے اس کو ایسے بس توڑنے والی بات ہے اور ٹھیک ہے جس طرح دوسری رشین میں اور دوسرے کچھ شڑگنز ہیں اس کو کے اوپر تو پلاستک کا ڈکن لگا ہوتا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے تو اس کو آرام سے وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں دکھاؤں گا جو بھی چیزیں مختلف ہیں میں نے پہلے کہا تھا بیکال میں اور ترکی شڑگنز میں وہ آپ لوگوں کو میں بتاؤں گے انشاءاللہ ایک ویڈیو میں سب کچھ ایک ہی دفعہ بتاؤں گا تو یہ دیکھیں دوستو یہ انہوں نے یہ مکزین ہے ان کی سائیڈیں انہوں نے پریس کی ہوتی ہے اور یہ جو بیچ میں ایک چلہ سا ہے یا بوش آپ لوگ کہلے اس کو اس کی بھی سائیڈیں پریس ہوئی ہوتی ہیں یہ باہر نہیں نکل سکتی ٹھیک ہے یہ بس اندری فکس ہے جو کہ ان شڑگنز کی جو ہے نا میں ایک ہمی کہتا ہوں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے اور کچھ لوگ جو ہے نا زید کرتے ہیں میری طرح وہمی ٹائپ ہوتے ہیں وہ یہاں سے جو ہے نا مکزین کلواتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے مکزین کلوانے کی ہے ایسے کلتی نہیں ہے پھر جو گنسمیت ہوتے ہیں وہ اس کو پنسا کے پھر اس کو پائی پرینچ سے کولتے ہیں پائی پرینچ یہاں پہ جو ہے نشان بھی ڈالتا ہے دوسرا یہ کہ یہ جو پائی پہ یہ کروم پلیٹڈ ہے وہ جو اس پہ نکل ہوتا ہے وہ اتر جاتے پھر یہاں سے زنگ لگنا جو ہے وہ شروع جاتا ہے تو آپ لوگوں کیلئے میرا مشورہ یہ ہے کہ یہاں سے جب بھی آپ شڑگن کی صفائی کرتے ہیں تو یہاں سے چار پانچ کتر آئل اس میں ڈالا کریں انشاءاللہ جو اندر کی مکزین ہے وہ ٹھیک رہے گی اور انشاءاللہ کوئی مسئلہ جو ہے وہ نہیں کرے گی تو یہ میرا آپ لوگوں کو مشورہ ہیں شڑگن حراب نہ کروائیں بس آئلی ڈالیں اور اس کو کولنے کی جو ہے نا خامہائے سے عزید نہ کریں امید ہے آپ لوگوں کو سمجھائی ہوگی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ